بہت سارے سٹوڈنٹس کے چائنہ کے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں ریجیکشن کی وجہ کیا ہے اور اس ریجیکشن سے بچا کیسے جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں اس ساری انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ آپ کو یہ میں حل بتاؤں گا کہ آپ نے ریجیکشن سے بچنے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے السلام علیکم میرا نام محمد زبیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب این فیس بک چینل پاکستان ایکسپرٹ بہت سارے سٹوڈنٹس کے جو چائنہ کے ویزے ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں اب اس کی ریجیکشن کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کووٹ کے بعد خاص اور پر جو آپ کا ویزا پروسس ہوتا تھا آپ اپنے ڈاکمنٹس ریڈی کرنے کے بعد اسلام آباد امبیسی میں اپنے ڈاکمنٹس سببیٹ کرواتے تھے اور وہی سے آپ کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو ویزا گرانڈ کیا جاتا تھا لیکن کووٹ کے بعد اب یہ جو پروسس ہے یہ چائنہ امبیسی نے ختم کر دیا ہے یعنی چائنہ امبیسی اسلام آباد میں جو موجود ہے وہ ڈاکمنٹس نہیں لیتی اور انہوں نے اس پروسس کو ہینڈ آور کر دیا ہے جائریز آفیس کے حوالے یعنی جو بھی آپ کے قریبی جائریز آفیس ہے لاہور میں ہیں کراچی میں ہیں پشاور میں ہیں اسلام آباد میں ہیں جہاں پر بھی جائریز آفیس ہے وہاں پر جا کر آپ اپنے ڈاکمنٹس سبمیٹ کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کا جو ویزا ہے وہ پروسس ہونا سٹارٹ ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے جب تک یہ امبیسی میں ڈائریک ڈاکمنٹس جمع ہو رہے تھے تو تب تک کسی بھی طرح کی بینک سٹیٹمنٹ ریکوارڈ نہیں تھی لیکن جب یہ پروسس جائریز آفیس کے ہینڈ آور کیا گیا تو اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گی اور تقریباً چار پانچ لاکھ سے بینک سٹیٹمنٹ شروع ہوئی اس کے بعد پھر یہ دس لاکھ ہوئی اور اب یہ بڑھتی بڑھتی اس ٹائم پینٹالیس لاکھ فورٹی فائیو لیکس تک جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ پہنچ چکی ہے یعنی اگر آپ نے چاہنا جانا ہے امی بی ایس کی ڈگری لینی ہے یا کوئی اور ڈگری لینی ہے تو آپ کے پاس فورٹی فائیو لیکس آپ کے بینک میں موجود ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اب اتنی بڑی بینک سٹیٹمنٹ ظاہر ہے ہر سٹوڈنٹ افورڈ نہیں کر پاتا ہر پیرنٹس اپنے بچے کے لیے افورڈ نہیں کر پاتے جس کے وجہ سے ان کو آلٹرنیٹیو سلویشن کی طرف جانا پڑتا ہے آلٹرنیٹیو سلویشن کیا ہوتا ہے کہ ان کو بوگس بینک سٹیٹمنٹ بنوانی پڑتی ہے جب بوگس بینک سٹیٹمنٹ بنواتے ہیں تو وہ بینک سٹیٹمنٹ پکڑی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے آپ کو ویزا گرانٹ نہیں کیا جاتا نمبر ون تو ریجیکشن کی جو وجہ ہے سب سے مین وجہ وہ یہی ہے اس کے علاوہ جو کچھ امپورٹنٹ مسئلے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ چائنہ سے بینک آگے ہیں دو نمبر طریقے سے ڈاکومنٹس کو ٹیمپرڈ کر کے جس کے بعد اور بھی زیادہ سختی ہوگی ہے اور اب آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی مکمل ویریفیکشن کی جاتی ہے آپ کے بینک سٹیٹمنٹ کی آپ کے پاسپورٹ کی آپ کے انمیٹیشن لیٹر کی جو جو بھی ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان کی مکمل ویریفیکشن کی جاتی ہے اور مکمل ویریفیکشن کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ویزا گرانٹ کیا جاتا ہے اب یہ دو مسائل ہیں جس کے وجہ سے باقی سب پر بھی سختی ہوگی ہے اور جو باقی سٹوڈنٹس جو ڈیزرونگ سٹوڈنٹ ہیں جن کے اوریجنل ڈاکومنٹس بھی ہیں ان کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے بھی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کئی نہ کئی جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے شکوش بات کی وجہ سے ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر رہی لیا کہ آپ نے چاہنا جانا ہے اور آپ نے وہاں سے جا کر ایم بی بیس کرنا ہے تو آپ کو 45 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے ایک سال کا تقریباً 7.5 لاکھ بجٹ آپ نے شو کروانا ہے اگر آپ کی 6 سال کی ڈگری ہے تو تقریباً بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ 45 لاکھ کے راؤنڈ بورڈ جو ہے وہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے تو یہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے یہ چاہنا یہ نہیں کہہ تھا کہ یہ مستقل آپ کے ایک آنڈ میں پڑھے رہے ہیں ہاں جب آپ نے ویزا پروسس کروانا ہوتا ہے تو اس وقت آپ نے یہ شو کروانے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس 45 لاکھ کی جو امونٹ ہے وہ آپ کے بینک میں موجود ہے تو آپ کو وقتی طور پر جہاں وہ آرینج کرنا ہی پڑے گی کہیں نہ کہیں سے اسے جہاں اس کو آرینج کر لیں اور آپ کے بینک آنڈ میں جہاں وہ موجود ہونے چاہیے اگر آپ اس کو فیک طریقے سے جہاں بنانے کی کوشش کریں گے کہیں اور سے یعنی بوگس سٹیٹمنٹ بنائیں گے تو ایڈ دی انڈ وہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی پکڑی جائے گی اور پھر آپ کا ویزا بریجیکٹ ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے پیسے بھی زائیں ہوں گے اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ بھی ویسٹ ہوگا اور آپ کے وجہ سے پھر جو دیگر سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی مسائل کا سامنا کرنے پڑے گا تو اگر آپ نے چاہنا جانا ہے تو اس لیے آپ کو یہ بینک سٹیٹمنٹ اور جو دیگر داکومنٹس ہیں ان کا جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے ایک سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیریز آفیس آپ کو یہ ہی نہیں بتاتا کہ آپ کا ویزا کس وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا ہے آیا کہ بینک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا ہے آیا کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہونے والا تھا اس کو بیس پنا کر آپ کا ویزا ریجیکٹ کیا گیا ہے یا کس وجہ سے آپ کو یہ ریزن نہیں بتا جاتی اور جس کے وجہ سے آپ دوبارہ جب پروسس کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ کیوں ہوا ہے اگر آپ کا بینک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ریجیکٹ ہوا ہے تو آپ بینک سٹیٹمنٹ اپنی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ اپلائے کرتے ہیں لیکن جب آپ کو ریزن ہی نہیں پتا ہوگی تو پھر آپ کس چیز میں آپ اس میں کریکشن کریں گے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے جتنے بھی دوکمنٹس ریکوائیڈ ہیں بھلے وہ بینک سٹیٹمنٹ ہے پاسپورٹ ہے انویٹیشن لیٹر ہے کچھ بھی جو بھی آپ کے ریکوائیڈ ہے وہ آپ کا کمپلیٹ اوریجنل دوکمنٹس ہونا چاہیے جس کے بعد آپ کوئی در اور خطرہ نہیں ہوتا کیا آپ کا جو ویزا ہے وہ نہیں لگے گا آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور آپ کے پیسے بھی ویسٹ ہوں گے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ